عارت میں بہت بڑے سطر پر مونگ کی کھیتی ہوتی ہے اور مونگ کی کھیتی جو ہے کسانوں کے لئے کافی لابدہ سیدھ ہو سکتی ہے جو کسان بھائی دان بغیرہ کی کھیتی کرتے ہیں وہ پہلے اگر مونگ لگا لیتے ہیں تو ان کو عام کی عام اور گھٹھلیوں کے دام ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سمائے تک وہ مونگ کی فصل لے کر کے بعد میں اس کے اندر دان لگا سکتے ہیں ساتھ میں جو ہے فصل کی جو زمین کی ارورہ سکتی بھی مونگ سے بڑھتی ہے سارے کسان بھائی نو ramp رام کسان بھائی نو خیت کسان یوٹیوب چنل میں محسو بیجا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ جانکاری لیتے ہیں نمسکار جی بولو جی سارے نمسکار جی نمسکار جی نمسکار جی نمسکار جی تو یہ بتائیے کہ جو مون کا یہ ایم ایس گیارہ بیاری سے کیسا بیج ہے بہت سونی برائیٹی ہے یہ کب لگائی گئی تھی پہلے افتے میں پول یہ کتنے دن میں پک کر کے تیار ہو جاتی ہے ساٹھ ایک دن لیتی میرے خیل سے بس آفتے تک تیار ہے جی ہاں کیونکہ ابھی جون کا لاشٹ سل رہا ہے تو یہ اپریل میں بیجی تھی تو پانسا دن میں پک جائے گی تو ساٹھ دن ہو جائیں گی اس کو پانسا دن میں اور یہ پک کے تیار ہو جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مون کی کھیتی ہے کسانوں کے لیے لائب دائک ہے ہاں لائب دائک ہے اچھا اس سے پہلے بھی کئی برائیٹی آتی تھی ان میں پیڑا موزک بغیرہ آجاتا تھا اس میں اس میں نہیں آتا اس میں نہیں آتا تھوڑا سا یہ بتا یہ کسان بھائیوں کو جی آپاں لگاتے ہیں لگانے سے پہلے کھیت کی تیاری بغیرہ کس پرکار سے کرنی چاہیے کھیت کی تیاری دو بھاری بھا کے حالان آلہ اچھا سوہ گا پھر کتے لگانے پڑتے ہیں پانی تیاری جان چار پانی باتو ہے جادہ کی ضرورت نہیں پڑتی نہیں اس کے اندر کھرپتوار بغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے دوائی بغیرہ ڈالنی ٹھیک ہے کہ اس کے نیرائی گھڑائی کرتے ہیں آپ لوگ پہلی کہتا ہندے نہیں یہ ہو جانتا دوائی بھی ہے گھڑائی بھی کرا دیتی اچھا دوائی سے کوئی ویپرید پروباب نہیں پڑتا نہیں نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور اس میں جو ورائیٹی کی بات کی جائے گی یا جو نئی ورائیٹی آئی ہے اس کے بارے میں کسانوں کا قیامت ہے کہ یہ کتنی کامیاب ہے یہ بہت کامیاب آئی بدیاں لگی تھا نو بدیاں لگی جیسا کہ کسان بھائی آپ پھڑیوں میں دیکھ سکتے ہیں پھڑیاں بہت لگی ہوئی ہیں بہت جو ہے کھٹ ٹھکا ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی نکلے گی ویسے آپ کیا امید کرتے ہیں سر کتنی نکلنی چاہیے یہ آٹھے کونٹل نکل نہیں جائی دے ساتھے سا ہونے پرتی اکڑ ٹھیک ہے باقی کتنی نکلتی ہیں کوئی پانچے کونٹل نکل دیا چھے کونٹل نکل دیا چھے سو ٹھارٹ ہی جاتے نکل دیشی ہو مونگی کی کھتی کتنے سالوں سے کر رہے ہوں کوئی دا پانچے سال تو کر رہے ہوں بڑیاں گیاں بغیرہ تو اس کے اندر کھات بغیرہ کیا کچھ ڈالنا چاہیے کھات تو جڑی دائی آلوان دے بعد بیجنیاں ڈالنا پڑتا ہے تھوڑا وہ ڈالنا پڑتا ہے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑتی نہیں اور اس کے اندر پھر کٹ آئی بغیرہ آپ کیسے کرواتے ہاتھ سے کرواتے ہو کہ موسین سے پہلے تو آت سے کراتے تھے اچھا اور تو اور کوئی جانکاری کسان بھائیوں کے لیے جیسے یہ خیت کی بڑھا سکتی بڑھاتی آپ کیا کرنا چاہیے آپ کناڈا سے آئیے اب میں تا ہی دیکھے اسی تا پہلی بار لائے سکی ہے جلے کیا رہے ہوں شوٹے پا کے جمیں پانی نہیں بڑھا چالتی ہے پانی بڑھا نہیں بڑھتی لونہ پہندہ پڑھا ہے نیو پار دو توسی ہے تھوڑا ہویا پانی لونہ پہندہ اور اگلی بار کیا بھی چار ہے جو کیسان بھائی پہلی بار اپنے یوٹیوب چنل پر آئے ہیں لال پٹن کو ٹچ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گنٹ ٹکے بڑھنے کر دینا کیسے نوٹیفکیشن آل کر دینا تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو ڈالے اس کا نوٹی صاحب تک آسکر آپ شمیرے تو اس کا لابٹاس کو ویڈیو کو لائک کو جدہ جدہ شیئر کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ مونگی کون سی ورائٹی کو پسند کرتے ہیں تو راجندہ جی آپ مونگی کے بارے تھوڑی سی ٹیکنیکل جانکاری دیجئے یہ ساری یونیورسٹری کی برائٹی ہے ایم ایس گیارہ بیالی برائٹی ہے یہ نو پیڑا موجکا نہیں لگتا پیڑا موجکا دے پیڑے پتے ہو جانتے نہیں پر کتے بھی پیڑے پتے نہیں ہیں کہ سارے گرین پتے نہیں یہ ہارے رنگ دی تے بریک مونگی ہے خان نو بہت بڑیاں مونگی ہے قریبن اے ایک اکڑ دے ویچ آٹھ کونٹر دو لے کے دس کونٹر تک پیداوار ہونے کی امید ہے کسان بھائیے اس پرکار اپنے جانکاری لیے امید کرتے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی جانکاری آپ کی رہے گی ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا آپ کو جواب دینے کا پریاز کریں گے اور مونگ کی کتنی پیداوار ہوئی ہے وہ ہمیں ان سے پوچھ کر کے آپ کو کومنٹ میں بتائیں گے دنیاود کسان بھائیے جائے ہند نمسکار جائے جوان جائے کسان